موسیقی میرے عثمان دی محبت وڑا ایمان مضبوط کر دیئے حُب و علی جن یخمت النیران میرے علی دی محبت جہنم دی اقبت کر دیئے وڈہ کنجوسوں سے جڑا ہون سبحان اللہ ناکسا جیدی عواض اچھی رزک اچھ برکت عمر اچھ برکت صحات اچھ برکت ایمان اچھ برکت جلدی مدینہ بھاگ جائیے پھر آئیے پھر جائیے آئیے پھر جائیے پھر آئیے اے ہون کو میرا کلیجہ ٹھرے ہے علمان الحمدللہ علمان تا سارا چانن ہے میں توانو نظرانہ پیش کر رہے ہاں مولا علی پاک فرمان دی لَا يَجْتَمِ حُبِّي وَبُغْضُ عَبِي بَكْرٍ وَا عُمَرَا فِي قَلْبِ مُومِن فرمائے جائنو ایمان دا دعوی ہے او دے دل لے صدیق عمر دا بغت میری محبت کٹھے نہیں ہو سکتے پہلے صدیق عمر نو دل لے چلے آو گے تو میں علی یامہ کا جائیے او نا آئے تو ممکو آنے یہ وجہ جتے صدیق عمر نہ ہوئے او سینے کو ٹیونے بھائیہ بڑا حدیث بڑا صدیق عمر لکھو گے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتے قرآن اتھے علی جتے علی اتھے قرآن جدا قرآن دا کجھ نہیں لگ دا علی دا وکرآن ایک واری چاسنا سبحان اللہ ایک مسجد اچھ علی کوئی نہیں خارجیاں کوئی دوئی مسجد اچھ قرآن کوئی نہیں انہاں علی فیصلہ ہی نہیں کیتا جو قرآن دے سفارے کتنے سننی خوش نصیب ہے جنہاں قرآن بھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا قرآن تے علی دوں اے کٹھے میرے کو لہوزے کو سکتے اے دوں اے چیزیں سننیاں کولیں لہذا سننی قرآن تے علی دے نال ہوزے کو سکتے میں ایک مجتہد کو پوچھے میں ایک مجتہد صاحب اے حدیث پاک نالتہ صحابے تے بھئی جنت دروازے تے صدیق پاک مزانِ عدل تے عمر پاک پل سیرات تے عثمانِ غنی پاک حوزے کوسر تے علی پاک اے سنیاں دے چارے پیر چارے پاسے ملی کھلو تے تو سامجھتے ہیں صاحب کے اڑے پاسے ملی کھلو تے یہ دی پاک ہے اور عل کے پڑے پڑے تے اللہ کرے جیڑائی تھے میں پڑھتا رہے ہیں پیچھل سال میں حسین پاک دے روزے تے پڑھا ہے علی پاک دے روزے تے پڑھا ہے بانی یار نبی دیاں دا بانی یار بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار نبی شک ہو بی تاں چلمتی تو آڑا ارادہ نہیں تا میں تیارہ فلیٹہ کھلنے میں نبی دینا ہے کہ نمسے شک ہو بی تاں شرم آن دی بھئی شرم تاں میں نبی آنی چاہی دے بہتنے سے زیادہ ہو میں کلہ ہوں شک ہو بی تاں چلمتی نے ویک سنجوک مزاران دا بانی یار نبی آن دا بانی یار نبی دی نبی دیاں یاران سارے پڑھو یار بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار کتاب دنائیں عمدت تحقیق فی بشائر سدیر ایک حوالہ تا پکا جاؤ میں آلمہ دے قدم چوم کے پیش کر رہا آل اغرب پاک نے حدیث لکھی امدت تحقیق فی بشائر سدیر تو اردو دے بچ بھی کتاب جامع الموجزات مولانا ابو نور بشیرہ مساب علی رحمد بیٹے اطاول مصطفیٰ جمیل صاحب انہاں بھی لکھی کہ مدینہ پاک دو بندے لگے تھے کتی پاٹ لیا واٹ لیا کاٹ لیا پل لیا لیا وہ سہور کل گئے سنے آسی تا سنے آبیتوار مدینہ پاک دے کتے پاک دے ہی نہیں یہ تا کاٹ لیا کتی حضور فرما پوچھ لینے سرکاہ تشیف لیا ہے یا ایوال کلیبہ ومار صلی اللہ میر رسولین اللہ بلیسان قومی ہی اور ارسل تو الالخلق کاف حضور فرمایا کتی آئے بندے دو لگ گیا نو پاٹ لیا ہی تینو آپنے پر آئندہ پتہ نہیں لگ دا اسا کہ سونے ہو جانی جان آپ ہو تو آڑے غلام ہو منتے میں پتہاں بڑھا سونے ہو اے تو گزرتے ہو یا صدیق اومن نو بھوک دے چاندیان میر کلو برداشت بانی یار نوی دے آیا دا بانی یار دا بانی یار شک ہو بھی تا چل مدین ویک سنجوک مزاران دا بانی یار نبی دا بانی یار ایک مہینو آخر لگا ہے تیس کی صاحب ایک بات تو بتاؤ میں کہو حکوم کرو بات یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حضور کے وصال پرانوار کی چھ ماہ بعد ہوا ہے اور صدیق پاک کا وصال سوا دو سال بعد ہوا ہے تو کیا وجہ ہے شہزادی کو روزے میں جگہ نہیں ملی تو صدیق پاک کو کیسے میں پیسے میں کہتے تو علامہ بڑے ہیں کہ لگا نہیں جواب دے میں کہ سچی حدیث ہے ام المومنین امی ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ تیبہ تاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدکقہ فقیہ تقیہ لکیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب العالمین نبی پاک علیہ السلام فرماندین خضور شطر دین کم من حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دین دے دو حصے میں توانا دیتین دین دے ایک حصہ توڑی امی ایشہ اتوانو عطا تیجیڑا اممانو نماننہ ملومو یا دین دھورا لئی ودہ ایک دے توانو سمجھ نہیں آنی میں کہہ کہ آرہ بس کرنا یار میں نو سمجھ نہیں اچھی آبادنا سنو امی ایشہ پاک نے خاتون جنت پاک نو فرمایا ہائی بیٹی فاطمہ یا لیتنی شارتن فی راسے کے بلا تشبیح فرمایا بیٹی فاطمہ کاش میں ایشہ تیرے سردہ اکوال ہوں حالی بھی سبحان اللہ امی فرماندین نبی پاک علیہ السلام نے میرے حجر پاک کے چار لکیرہ چھکی میں ارز کیتا حضور فیلو لکیم اللہ یا خلوانی الحکمہ ایک چار لکیرہ فرمایا ایک میرا مزار دعا صدیق پاک دا تریہ عمر پاک دا چوتھا عیسیٰ علیہ السلام دا جسرے رسول پاک فیصلے کر گئے ہیں انہیں بھی سمجھنا آوے تا مجدہ صاحب لبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا و عبو بکرن و عمرہ من طربتن واحدہ فرمایا میں تے صدیق تے عمر پاک زہری جستے یا ترتریں گیا دا ہکے مٹی چوبنے ہیں پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمد معلوم ہوئے ایسے آپ نے زیادتی معدلہ کیتی روزی حضر دے فیصلے ہیں جبریل جی تو میرے محبوب دے زہری جسم دے مٹی لمے صدیق عمر دے جسم دے مٹی مٹی زندہ پاک زندہ پاک نعرہ ہے دری زکر سڑ دیا نو سڑھانگے داب کڑا ہا چاڑھانگے یہ ڈا علی دے نا تو سڑھتا ہے بھجے تھا صحیح سادہ تھا کلے جا تھر اصل سنے علی پاک انہوں منیا ہی سنی ہیں جا بات ہے بے شب جاگر آ میں پیس کروں جس کی شان مانتے ہیں ان کا فرمان بھی مانتے ہیں تھکتا نہیں گئے علی پاک فرمانتے ہیں قداما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنیلہ دی یو اخرو کا پاک صدیق تمہیں مسلح پہ رسول پاک نے کھڑا کیا ہے تم جماعت کراؤ میں پہرہ دیتا ہوں دیکھتا ہوں کون ہے جو تمہاری امامت نہیں مانتے ہیں امام صدیق دیئے پہرے دار یا نبی سلام علیکہ شاہ رسول سلام علیکہ لیکہ شاہ رسول سلام علیکہ لیکھے